اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے کہنے سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ہوں کی اٹھائیلیے سے تو دن کا ٹائم میں ہمیں بنا رہی ہوں چنہ چارٹ چنہ چارٹ کے لیے اس آت میں میں نے سمو سے منگوان لی تو اس آت میں نے رائتہ ریڈی کر دیا ہے رائتے میں میں نے دہی میں چارٹ مسالہ ڈال کے تو رکھ لیا اور میں یہی اس دہی والا ہی چارٹ بنا ہوں گی تو یہاں پر بس رائتہ ریڈی کر چکی ہوں اور بس چارٹ بھی ریڈی ہونے والا اور یہاں کی مام ہم نے نکال کے رکھا ہے شام کے لیے بنا ہوں گی تو آپ نے سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کوئیم تک دیکھنا ہے کہ یہاں پر شام کا ٹائم تھا ہم لوگ چھت پر گئے تھے اور شام کے ٹائم بارش سٹارٹ ہو گئی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسے بہت بارش ہوتی ہے یہ پانی جو ہماری چھت پر ٹھہرا ہے اس کا مسئلہ یہ ہے ہمارے جو نل ہے اس پر مٹی پھنچ جاتی ہے کیونکہ یہاں پر دھول مٹی بہت چلتی ہے تو یہاں پر یہ جو نل سا بنا ہوا ہے چھوٹی یہاں پر یہ پائپ ہے وہ محمد اس کے پر بیٹھ کے ہیں بلکہ وہ آگے کر کے مٹی پھنچ جاتی ہے اس کی وجہ سے پانی یہاں پر بہت زیادہ ٹھہر گیا لیکن ساتھ ساتھوں سے میں وائپر لگا رہی تھی چھت پر بہت زیادہ گھنڈ مچا ہوا تھا بہت مٹی ہوتی میں نے کہا چلو چاہے وائپر لگا لیتی ہوں کیونکہ یہاں پر ویسے بھی پانی کا بھوٹ مسئلہ ہے تو بارش کے پانی سے میں نے چھت کو اچھی طرح سے رگڑ بھوگڑ کے ساف کر دیا تھا یہاں پر ساتھ واشروم مناوے محمد باہر وہ واشروم کے اندر ہی جائے جا رہا تھا اور روش بھی بہت خوش ہوئی بھی تھی بارش میں آ کر تو ہم بھی بہت خوش تھے اور یہاں پر یہ نیکس صبح ہے اور نیکس صبح میں بنا رہی ہوں پڑاٹھے ساتھ میں چاہے ہیں اس وزور آپ کو تو پتہ ہے کہ میں چاہے پڑاٹھے سے ہی ناشتہ کرتی ہوں اس کے علاوہ مجھے روپی نہیں کھانے ہوتی ہے اور یہاں پر موسم تقریباً بہت ساف ہو چکا ہے بہت بارش کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بارش کبھی بھی ہو سکتی ہے اور یہاں پر بہت ساتھ و سفائی بھی مل کرتی رہتی ہوں پچھنکیوں جو جو بردن گندے ہوتے رہتے ہیں میں وہ بھی ساف کرتی رہتی ہوں مطلب جیسے ساف سا ساف کرونا تو بہت آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے تو آج میں بنا رہی ہوں جی کھیر بنا رہی ہوں یہ کھیر میکس ہے میرے پاس مہران والوں کی میرے پاس مہران والوں کی کھیر میکس بنائی ہے اور یہ اتنی کوئی ڈیلیشیس بنی ہے اتنی کوئی ڈیلیشیس میں آپ کو کیا بتاؤں ساتھ میں ککر میں نے رکھا ہے مسالہ رکھا ہوا ہے میں نے میں بناوں گیا جالو مٹر تو سب سے پہلے کھیر بنا لیتی ہوں ساتھ آج دعا بھی مانگوں گی تو کھیر جن سے میں نے نکال کے تو باہر جاتے لیے ہے دوپ بوائل ہونے کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے دوپ جیسے ہی تھوڑا سا بوائل ہوتا ہے میں اس میں کھیر میکس ایڈ کر دوں گی اس پر پوری ترقیب لکھی ہوئے کہ آپ نے اس اس طرح سے بنانی ہے اور بس آپ میں جن سے ہے اس کو ریڈی کر لیتی ہوں دور میرا بوائل ہو چکا ہے اس میں میں کھیر میکس اتنا ایڈ کرنے جا رکھی ہوں تو میں نے شان والوں کی کھیر میکس کی تھی یا لزیزہ والوں کی مزیقی ہوتی ہے جتنی یہ مزیقی تھی میں پتہ نہیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور مزیقی ہوگی آپ لوگ ضرور پرائی کیجئے گا اور ساتھ میں میں نے اس میں ڈرائی ملک کی تین سے چار چمچ بھی ایڈ کر دی تھی اس سے پتہ ہے کیا ہوگا بڑا مزیدار گھڑا گھڑا سا برفی کا ٹیسٹ آ جاتا ہے یہاں پر میری کھیر ریڈی ہو چکی تھی اکروڑ اور کشمش کی ٹاپن میں نے اس کے اوپر کیوئی ہے اور ساتھ میں میرے مطر آ چکے ہیں اور ساتھ میں آلو بھی آ چکے ہیں مسالہ میں نے پہلے ہی راکھ دیا تھا بننے کے لیے تو یہاں پر بس میں آج آلو مطر ہی بناوں گی شوربے والے بناوں گی بھونے میں نہیں بناوں گی شوربے والے بناوں گی اور یہاں پر یہ دعا کے لیے میں نے چیزیں رکھتے ہیں ہزبن کو جو ہوں گی وہی دعا مانگیں گے تو چلنے جیب دعا مانگ رہتے ہیں اور یہاں پر شام کا ٹائم تھا اور میں آئی وی تھی چھت پر یہ جتنا بھی میرے پاس دیسی لسن پڑھا تھا سب کو میں نے چھیل کے اس طرح سے رکھ لیا تھا اس کے لیے میں آپ کو ایک گھر بتاتے ہوں یہ گھر آپ کو جو دیکھرائیے دیکھیں اس کی لائٹنگ مطر دیکھیں آپ کی زبردست لائٹ کر رہی ہے مطلب یہ جب شام ہوتی ہے اس طرح سے لائٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے مجھے نہیں پتا اس کی ٹائلوں میں لائٹیں لگی ہوئی ہیں یا پھر انہوں نے کہا لگائیں گے اس کی ٹائلیں شائن کرنا شروع ہو جاتی ہیں بہت پیارا اور موسم آسمان دیکھیں آپ کتنا خوبصورت آسمان ہوئے ہیں ماشاءاللہ کی کترت ہر روز یہاں پہ بارش ہو جاتی ہے اور گرمی کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ اچھا موسم بہت اچھا موسم رہا ہے اور ہمارے ہاں ہر روز ہی تقریباً بارش ہوتی ہے آپ لوگ بھی کمر سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے ادھر بھی بارش ہو رہی ہے اور یہاں پہ یہ کلیجی میں نے دھن کے ٹائم ہی نکال کر رکھ لیتی فریز ہوئی ہے کہ بس یہ لاسٹ کلیجی ہی رہ گیا یہ قربانی کا جو گوشت سارا ختم ہو چکا ہے اور یہ کلیجی بس آخری لاسٹ رہتی تھی اور اس کو جتنی دفعہ دو نہ اس میں سے کون ختم نہیں ہوتا ہے یا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے تو یہاں پہ میں نے بھگو کے اس کو رکھ لیا تھا اور دوسرے طرف پتیلے میں میں نے اوائل ڈال لیا ہے اوائل سب سے پہلے میں کلیجی کو جونسا ہے فرائی کروں گی اور پھر جونسا ہے نا اس کو جونسا ہے مسالے میں میں بھون لوں گی اور یہاں پہ جونسا ہے سارا ٹماٹر پیاز وغیرہ میں نے نکال کے رکھی ہوئی ہیں جو کلیجی میں ڈالوں گے اس کے علاوہ سارا چھل کے پیس لیا تھا اور پریس کر دیا تھا اور یہاں پہ جونسا ہے میری بس کلیجی پھرائی ہو رہی ہے جیسی چھوٹی کلیجی پھرائی ہو گی مثل تھوڑا اس کو میں پھرائی کروں گی پھر میں اس کو نکال لوں گی اور پھر میں اپنا جو مسالہ ہے وہ ریڈی کر لوں گی جو کلیجی پھرائی ہو چکی ہے تو بس جونسا ہم اس کو پکانا سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ اور یہاں پہ بچے انسا ہے ہم بھول رہے تھے چپس چپس تو میں نے ان کو کیا کیا ہے جو ان سے پاپڑ پڑے ہوئے تھے تو بس یہاں پہ ہم کلیجی ریڈی کرتے ہیں اور شام کا ہمارا دینر ریڈی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ سفائی بھی کرتے رہنی چاہی یہ کچھن کی پتہ ہے کچھن کی سفائی مست ہوتی ہے جب آپ ساتھ ساتھ کچھن کی سفائی کرتے رہیں گے تو گند زیادہ نہیں پڑے گا جو کام کرتی رہتی ہوں ساتھ ساتھ ساتھوں سے سفائی بھی کرتی رہتی ہوں یہاں پہ بس انشور کا میرا دوسرا ڈباب بھی قتم ہونے والا ہے آپ تیسرا مانگوں گی تو دوسری دفع بھی جو ونیلہ نہیں ملا چلو کوئی بات نہیں تو یہاں پر جی نیکسٹ مورننگ آپ سب سوئے ہوئے تھے میں نے کہا باہر بارش ہو رہی تھی جا کے تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتی ہوں اور اتنا کوئی خوبصورت مورسہ میں نے یہ دیکھیں بارش اور تقریباً ساری سوئے میں میں بس جاگ رہے ہوں یہاں پہ تو بس یہ آپ اپنے ولوک اینڈ کروں گے آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنا آپ لوگ اپنا خیال رکھنا دون میں یاد رکھنا مجھے اللہ حافظ